السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ جو اتنے پیارے سے یہ میڈل اور چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ سب یہ جی میری بھانجی کو ملے ہیں میری بھانجی نے یو ایم ٹی یونیورسٹی سیالکورٹ سے الیکٹرک انجینرنگ میں یہ سلور میڈل جو ہے نا حاصل کیا ہے اور یہ جو دو میڈل اور یہ دھیر سارے جو ہے نا سیٹیفکیٹس اسے وہ بھی یونیورسٹی کی طرف سے دیئے گئے ہیں یہ اس کا تھیسز ہیں اور یہ جو بک ہے ایک سیالکورٹ کی یو ایم ٹی یونیورسٹی میں رکھی گئی ہے کہ جو آنے والے سٹوڈنس جو ہیں اسے وہ پڑھیں گے اور یہ ہے جی اس کی جو ہے ڈگری اور یہ دھیر ساری جو ہیں نا اب اس کی جو ہیں کامیابیاں وہ دیکھ لیں اللہ میاں سب کے بچوں کے اسی طرح سے لائک کریں اور خالی لائک نہ کریں جب آپ کا اتنا اچھا ریزلٹ اور اتنے میڈل ملیں گے تو پھر پارٹی تو بنتی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھ ذرا باہر پارٹی کرنے اور تھوڑی سی انجوائیمنٹ کرنے کے لیے چلیں آپ بھی میرے ساتھ آپ کو بھی مزا آئے گیا شیئر لین جی آئیں آج میں آپ کو نا پیرس میں نا الفہ ٹاور کی جو ہے نا وہ سیر کراتی یہ تو ہوگی مزاق والی بات لین جی اب ہم آگئے ہیں جی سیالکوٹ کے مشہور کیفے چینس الیزے اور یہ سیالکوٹ کا ایک بڑا مشہور اور بہت اچھا کیفے ہے تو آج کی پارٹی یہاں پر انجوائے کیے جائے گی اور سیالکوٹ کی عوام اسے اپنی عام زبان میں یہ فیمکس ہے شانزے الیزے کے نام سے چلے اندر چلتے ہیں اور آج کی جو ہے نا پارٹی کی انٹرٹینمنٹ یہاں پر کرتے ہیں لو نے ہمیں کمپلیمنٹری دی گیا ہے سٹارٹنگ میں اور یہ آپ اس کی شکل پر نہ جائیں بہت ٹیسٹی اور فریش بیک چیز ہے کوئی اور بہت مزے کی ہے اور میرے ویڈیو بنانے سے پہلے اس پر حملہ ہو گیا تھا آدھی کھائی گئی ہے آگے آپ کو ایک ایفل ٹاور بار دکھایا ہے اور ایک یہاں پر ہے ان کی جو ساری ڈیکوریشن ہے نا وہ اس کے ساتھ یہ پیاری سے اور آپ زرہ یہ دیکھتے ہیں انجی کیا کھائی ہے کیا کھائی ہے کیا کھائی ہے چنی برائیٹی ہے سب نے نا ہر بچے کی بڑے کی اپنی اپنی چوائیس ہوتی ہے کچھ نے پاستہ آرڈر کیا ہے کچھ نے سٹیک آرڈر کیا ہے اور میں جو ہے نا یہ بات بھی ٹیو چکن برگر آرڈر کرنے لگی ہوں بعد میں جب سب کا آ جائے گا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور اتنی دیر تک ادھر ادھر کچھ گھومتے پھرتے ہیں کیونکہ اتنا سار آرڈر آنے میں بھی ٹائم لگے گا اس نے کیفے کی جو ہے نا دیکوریشن جو انہوں نے کی ہوئی ہے وہ بہت خوبصورت سی کی ہوئی ہے بہت یونیک سا ان کا ان کے جو ہے نا مین ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے جو کہ مجھے اسے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا ہے دیواروں کے اوپر بہت زبردستی جو ہے نا وہ پکچرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں جو اس کی مین جگہ کو نا الفر ٹاور کو وہ جو ہے نا شو آف کرتی ہیں کورنر بنی ہوں ہیں بہت پیارے پیارے سے اور بڑا فرسکون سا مہول ہے یہاں پر جس طرح سے نا پیرس میں ایک لف بریج ہے جس کے اوپر لوگ جا کر نا ان تالوں کو لوگ کر دیتے ہیں یہاں پر بھی نا ایک سٹیرڈ بنی ہوئی ہیں اس کی ریزیمبلنگ میں لوگ آتے ہیں تالے لے کے اپنے نیم لکھ کے اس کو یہاں پر لوک لگا جاتے ہیں ایک بڑا پیارا سا جو ہے نا شنیک سا آئیڈیا ہوٹل والوں کا انہوں نے اس میں نا آپ کو پورا پیرس یاد کروانے کی نا وہ کوشش کی ہوئی ہے اس کے کورنر بہت اچھے بنے ہوئے ہیں دیواز پر بہت پیاری پیاری سی پیکچرز پینٹنگ کی جو ہے نا وہ لگی ہوئے ہیں ہوتل کے نا موسلف انہوں نے بڑے پیارے سے وہ کونے جو ہے نا وہ بنایا ہوئے ہیں جو کہ نا ایک بڑا اس کا یونیک سا ٹاچ دے رہے ہیں مجھے اس کے کھانے کا تو ٹیسٹ بعد میں پتا چلے گا لیکن جو ہے نا اس کی ڈیکوریشن وہ بہت اچھی لگ رہ گیا ہے اس کے کورنر وغیرہ بڑے ڈیکوریٹ انہوں نے کیوں میں ہیں موسیقی کھانا بہت مزے کا تھا ہم نے تھوڑا سا جو انہوں نے پیک بھی کروا لیا ہے اور آج کا جو وزٹ ہے نا وہ بہت زبردست رہا ہے اور ہم نے آج بہت مجھائی کیا ہے اب یہ جی رکمنٹس کارڈ ہے اسے فیل کر لیا جائے اور ہمیں جو آج کا ان کا ہے وہ بہت اچھا لگا ہے اڈریس وغیرہ ڈیٹ وغیرہ اور ٹائمنگ لکھ نہیں ہوتی جائے اب ہم اسے فیل کر رہے ہیں اور پھر جو ہے نا گوڈ بائی یہ باہر نا اپن ائر محول میں بھی اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں لیکن آج کے لئے یہاں پر شیئرز نہیں لگی ہوئیں سردی کی وجہ سے گرمیوں میں آپ یہاں بیٹھ کر بھی انڈوائی کر سکتے ہیں چلیں جی آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی اب چلتے ہیں گھر اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی جو آج کی جو میرے ساتھ سیر تھی اور انڈوائیمنٹ تھی وہ اچھی لگی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ